ناظرین یہ ریڈ لائن آج فوج کے ترجمان ادارے آئی اس پی آر نے عمران خان کی طرف سے ایک سرونگ آرمی آفیسر کیو پر شدید قسم کے الزامات کے جواب میں جو بیان جاری کیا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات صدار کی طرف نہیں بہت بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اس ادارے کو یہ جواب دینا تھا کیونکہ عمران خان کے الزامات بہت ہی سنجیدہ تھے ہم نام لیے بغیر آپ کو یہ الزامات سنانا چاہتے ہیں دو دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی دونہ دفعہ ان کے پیچھے جو تشدد ہوا آزم سواتی پہ وہ یہی تھا عرشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے کچھ مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کر یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں نام کو مفل کر کے لیکن عمران خان نے جس طریقے سے اس نام کا استعمال کیا الزامات کو پھیلایا اب دنیا کے ہر کونے میں ان کے ٹرولز ان کے سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ان کے اپنے ٹویٹس چلانے والے ان کے لیڈران اس نام کو لے کر چل رہے ہیں آئی اس پیار نے جواب دیا اس کے اندر جو سخترین الفاظ چننے جا سکتے تھے وہ چناؤ کیا گیا اور ہر الزام کو رد کیا گیا اس کو سخترین الفاظ کے اندر کنڈیم کیا گیا اور یہ کہا کہ ادارہ یعنی کہ فوج کا ادارہ یہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ اس قسم کے پیٹنٹلی فالس و مالفائیڈ اسٹیٹمنٹ کے خلاف ایکشن لیا جائے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ خان موجود ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسی پروگرام میں ناظرین ہم سینیٹر شہیر رحمان سے بات کریں گے جو معاملہ بلاول فٹو زرداری کے وزٹ کے بعد سامنے آیا پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید کی جارہی ہے کہ بلاول فٹو زرداری نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کے سامنے نمستے کے انداز میں گریٹنگ کر کے پاکستان کے بڑی توہین کی ہے اگرچہ یہ معاملہ اٹھنا نہیں چاہیے تھا لیکن حالات ایسی ہیں پاکستان میں کہ اس کو متنازہ بنایا گیا اس پر سینیٹر شہیر رحمان سے بھی بات کریں گے اور اب ٹرینڈز کی بھی بات کریں گے جس کے اندر امران خان کی گرفتاری کا مطالبہ جو ہے آپ کو پیک کرتا ہوتا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک خاموشی اختیار کی گئی آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیان پڑھ کے اور سن کے کہ اب کیا ان کی طرف جو سبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے نہیں دیکھیں طرح سب اس میں سبر کے پیمانے کی بات نہیں ہے یہ انتہائی یعنی انتہا درجے کا منافق مکار اور جھوٹا انسان ہے اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ بول بول کے اس کے بعد پھر اتنی ہی ڈٹائی سے اس جھوٹ کو جو ہے وہ پھر ایکسپوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ بات تو غلط تھی وہ بات ایسے تو نہیں تھی وہ پینتی پینچر تو نہیں تھے وہ تو ایک سیاسی بیان تھا یہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سے ساج کی ہے یہ تو جو ہے وہ اپنا کمر جوید باجوا صاحب تھے جنرل باجوا صاحب تھے نہیں نہیں وہ تو نہیں تھے یہ تو موسن نکوی نے سارا کچھ کی ہے یہ انتہائی مکار انسان ہے اور ایک فتنہ ہے فطرت میں اور اس کے پاس آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی گفتگو یعنی قتل کا الزام جو ہے یعنی اس سے بڑا الزام اور کسی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے پہلے جب وزیر آباد کا واقعہ ہو تو اس میں اس نے وزیراعظم کو بھی مرزعظام ٹھرایا میرا نام لیا اور ساتھی فوج کے ایک آفیسر کا جو ہے وہ نام لیا جس کے بعد پھر اب ان کا نام دوبارہ جو ہے وہ اس نے لیا ہے کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں ہے یعنی دیکھیں نا کہ اس زمانے میں جو آوڈیو ویڈیو کوئی زمانی کوئی تحریری کسی قسم کی کوئی شہادت اس کے پاس نہیں ہے کسی کے خلاف بھی جب ہم تینوں کے نام لیے اس وقت بھی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے لیکن وہ الزام جو ہے وہ دورائے چلا جاتا ہے اور پھر وہ بھی میڈیا کے اوپر لائیو جاتا ہے لیکن نان صاحب یہ جو معاملہ جو ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں سنسٹیوٹیز اس کی کیا ہیں کیونکہ ایک سرونگ ہائی رینکنگ آرمی آفیسر ہے جو ایک ادارے کے اندر اہم پوسٹ پر فائز ہے ایک پورا کمانڈ سٹرکچر ہے اس ادارے کا اپنا کمانڈ سٹرکچر ہے وہ جس ادارے کے ساتھ کام کرتا ہے فوج کا اس کا ایک اپنا کمانڈ سٹرکچر ہے تو یہ الزامات براہ راست جو لگا رہے ہیں تو بہت سنجید ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا آپشنز ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں کیونکہ چلیں آپ پر الزام لگا تو آپ نے مقدمہ کرنے کی کوشش کیا درگزر کیا وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے لیکن کیا آپ کے خیال میں واقعتاً فوج کا ادارہ اس کے اوپر قانونی کاروائی یا کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے آپ کے ذریعے کرے گا خود کرے گا کیا کرے گا دیکھیں اس میں جو ہے وہ سیاستدانوں کی حد تک یا پرائیوٹ لوگوں کی حد تک تو جو ہے وہ ان چیزوں کو بعض اوقات اتنا سیریس لیا بھی نہیں جاتا اور اس کے بعد پھر اگر مقدمہ ہو تو وہ جو آپ کے یعنی پاکستان پینل کورڈ ہے اس کے تحت معاملات جو ہے وہ پھر کوئی اتنے زیادہ سیریس نہیں ہوتے لیکن یہ دیفنس پاکستان روس کے تحت اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے یہ چیز اگر انہوں نے چاہا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے لیکن قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے ویسے تو شہباز گل نے جو باتیں کی تھی وہ بھی اس دائرے میں جو ہے وہ لائی جا سکتی تھی اسی طرح سے جو بات جو ہے وہ اس نے کی تھی سینیٹر صاحب نے آزم سواتی صاحب نے اس کو بھی اس زمنے میں جو ہے وہ لائے جا سکتا تھا اور جو انظامات انہوں نے آج تک لگائے ہیں کبھی اس سے انکار بھی نہیں کیا انہوں نے یعنی آج تک بھی جو ہے کیونکہ ان کی اپنی آواز ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ پرپیگنڈا کرتے ہیں تشدد کا میں نے خود ان کو متدد بار کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپلیکیشن تو دے نا میڈیکل کروائیں اپنا اپنا میڈیکل کروائیں آپ کے اوپر اگر تشدد ہوا ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوتے رہے ہیں تو وہ میڈیکل آج بھی موجود ہیں آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے میڈیکل تو کروائیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر تشدد دیئے وہ ہمارے کپڑے اتارے گئے یعنی ایک نیا تشدد انہوں نے اجاز کر لیا ہے کہ کپڑے جی اتار گئے ہمارے ایک طرف رکھ دیئے اس کے بعد ہم نے کپڑے پہنے اور ہمارے اوپر یہ تشدد ہو کوئی میڈیکل نہیں کوئی ثبوت نہیں بس زبانی کلامی جمع خر جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ اور جو ہے وہ پراپے گھنڈا جو ہے وہ کرتے چلے جاؤ کوئی انہوں نے آج تک درخواست نہیں دی نہ آزم سواتی صاحب کی نہ اس کی شہباز گل کی نہ کسی اور کی بس صرف یہ ہے کہ پراپے گھنڈا جی ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے کیا تشدد ہو رہا ہے ہمارے جی کپڑے جو ہے وہ اتارے گئے تو یہ اس طرح کا جو یہ پراپے گھنڈا گمراہ کن پراپے گھنڈا جو ہے یہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ اس بارے میں پولیٹیکلی بھی ہم تو غیر پورا جواب دے رہے ہیں لیکن جب یہ ایک ایسے حساس حدارے کے خلاف اس قسم کا جب یہ پراپے گھنڈا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیے جو ہے وہ اس کو ٹوریٹ نہیں کیا جا سکے گا ایک طرف فران صاحب یہ حالات ہیں کہ جو پراپے گھنڈا الزامات جو ہیں اور شدید ترین ٹون کے اندر اور شدید ترین الزامات لگائے جاتے ہیں اور صرف عمران خان نہیں لگاتے ہیں پھر ان کے پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے ان کے ساتھ جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے کے چلتے ہیں اور اور آپ نے دیکھا ہوگا ہے کس طرح مختلف سرکلز جو ہیں وہ بنتے ہیں ان الزامات کے ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری طرف ہم عدالتوں کے معاملات دیکھتے ہیں جس کے اندر عمران خان اور ان کی جماعت کو خاص انداز سے ٹویٹ کیا جاتا ہے کی حکومت کی عدالتوں کے ساتھ مخاصمت چل رہی ہے اور سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے تو عمران خان کے خلاف جس لیگل ایکشن کی بات ہوتی ہے وہ جانا تو عدالتوں کے اندر ہے اور عدالتوں کا موڈ تو آپ کے سامنے نہیں دیکھیں پھر جو سپیسفک سپیشل لاز ہیں ان کے تحت پھر کئی جگہوں پہ میں خیر اس بات کا حوالہ نہیں دینا چاہتا تو وہاں پہ پھر جو ہے یہ آپشن جو ہے بعض جگہوں پہ جو ہے وہ پھر یہ ایکسروڈ ہو جاتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر ایک آدمی کو کام از کام جو ہے وہ کوئی شرم کرنی چاہیے کوئی حیاء کرنی چاہیے کہ وہ جو یعنی جو الزام بھی تم نے لگانا ہے چلیں تمہیں ایک نئی اتبار گورنمنٹ گورنمنٹ کے اوپر تمہیں چیف جسس کے اوپر تو اتبار ہے نا صبح شام اس کی بلائیں لیتے ہو تم اور کہتے ہو کہ جناب اس نے پوری دنیا کو جو ہے اس نے جو ہے وہ خوش کر دیا ہے وہ بھئی اسے دے دو ثبوت اس کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن دے دو کوئی اپنا جو ہے وہ سپریم کورڈ کا جج جو ہے اس کے تحت انکوئری کے اوپر رضا مند ہو جاؤ میں ان بھی آف گورنمنٹ کہتا ہوں کہ یہ جہاں سے کہیں جس سے کہیں اس بات کی جو ہے وہ انکوئری کروانے کو تیار ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف کو قتل کی جو ہے وہ ساز بنائی ہے اسے خود پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن یہ ایسا ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس بیانیوں کو بنانے کے لیے اور سیاسی فیدہ اٹھانے کے لیے لیکن وہ یہ بھی رانہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مجھے ایف آئی آر درج نہیں کروانے دی گئی اور پولیس نے اپنی مدیت کے اندر ایف آئی آر درج کی جس کو ہم نہیں مانتے فرق حبیب نے ابھی یہ ٹویٹ کیا ہے تو ایف آئی آر درج کروانے میں کیا رکاوٹ تھے نہیں ایف آئی آر آم مجھے بتائیں کہ کیسے درج ہو سکتی ہے یعنی ایک حملہ ہوا اس حملے کے ہوتے وقت وہاں پہ سینکڑوں لوگ موجود تھے ایجنسیز کے لوگ موجود تھے پولیس کا تقریباً دو سو کے قریب جو ہے وہ عہددار کانسٹیبل باقی آفیسر جو ہے وہ اس ٹرک کے ساتھ چل رہے تھے ایک آدمی نے فائرنگ کی فائرنگ اسے موقع پہ جو ہے وہ پکڑ لیا گیا جس بندے نے پکڑا وہ ان کا کارکن تھا اس کو بقیدہ انہوں نے انام دیا آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کی ابتدائی سے لے کے آخری انٹیروگیشن تک کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت جو ہے وہ کوئی بات آگے چلی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اور کوئی ملوث تھا اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگ ملوث ہوتے جن کا جو ہے نام لے رہا ہے یا الزام دے رہا ہے تو وہ تین دن پہلے جو ہے وہ وزیرہ باد سے بیس ہزار کا پسٹر خرید تھا اور اس کے حملے کا جو ہے وہ انداز یہ ہوتا ایسی واضح صورت میں جو ہے وہ پاکستان پینل کورڈ بھی اور سی آر پی سی کے تحت بھی پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی خامخہ جو ہے وہ کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائے تو ایسی ایف آئی آر کو درج نہیں کیا جاتا آپ مجھے بتائیں یہ بھی کہتے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کے اندر بھی رد و بدل کیا گیا جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کا جاج بٹھا دیں سپریم کورٹ کا جاج بٹھا دیں جو ان کی مرضی کا ہے اس کو بٹھا دیں ہم شامل تفتیش ہونے کو تیار ہیں اگر یہ بات ہمارے قریب سے بھی گزرے تو ہمیں جو ہے وہ سزا دی جائے لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ یہ جھوٹ ہے یہ پراپے گنڈا ہے تو پھر اس فتنے کو اس ملک کی اس قوم کی سیاسی زندگی سے جو ہے نا سیاست سے مائنس ہو جانا چاہیے آپ نے سیاست سے مائنس ہونے کی بات کی تو سیاست کی طرح میں آ جاتا ہوں آپ کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے یہی اپنا طریقہ اپنائے رکھا آپ نے کہا تو کچھ اور تھا میں پیرا فریز کر رہا ہوں لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اگلے مئی تک بھی ہو سکتا ہے وہ یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ انتخابات کروا ہے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیا امکان ہے کہ انتخابات جو ہے اکتوبر کے بجائے اگلے مئی تک چلے جائیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ طالب صاحب آپ کے بھی علم میں ہے آپ جانتے ہیں چیزوں کو اگر یہ پچیس مئی کی دھمکی نہ دیتا کہ میں آ رہا ہوں میں یہ کر دوں گا میں بند کر دوں گا میں ڈیٹ لے کے اٹھوں گا ورنہ فوری طور پر ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیں اگر یہ ایسا نہ کرتا تو شاید آپ الیکشن جو ہے نا وہ بہت پہلے ہو چکے ہوتے یا اسی وقت ہو چکے ہوتے معاملہ یہ ہے کہ جو بات آپ دوں سے گنڈا غردی سے تکبر سے اور ہٹ دھرمی سے بنوانے کی کوشش کریں تو پھر آگے سے بھی ایک زد کا رویہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ اب بات پیدا ہو چکی ہے یہ بات بن چکی ہے اگر یہ ہمیں کوئی دونس دے کے یہ کہہ گا نا کہ یہ کرو بھلے وہ کچھ بھی ہو وہ ہم نہیں کریں گے ہم تو اس کے ساتھ مکہ جانے کو بھی تیار نہیں ہے اب یہ اس نے بات جو ہے وہ اس حد تک پنچا دی ہے اپنی گفتگو سے اپنی حرکتوں سے اور اپنے پرپیگنڈے اور جو جس قسم کے لوگ سے رکھے ہوئے ہیں تو آئین کے تحت ہونے آپ نے تو نہیں تحت ہونے آئین کے تحت ہونگے آئین کے تحت اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی آئین کے تحت جو ہے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹس آئیں گی آئین کے تحت انشاءاللہ الیکشن ہوں گے لیکن اگر یہ کہتا نا کہ میں اپنا جوہاں لانگ مارچ کر کے میں جیل بھر کے میں اسمبلیاں توڑ کے میں الیکشن کراؤں گا نہیں ہوں گے انشاءاللہ لیکن صرف یہی نہیں کہتے نا آپ نے چیف جسیس صاحب کا کل کابیان بھی دیکھ لیا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ضرورت ہے آپ کو حرحال میں نوے دن میں کروانے اور ہم کروا کے چھوڑیں گے نہیں تو آئینی ضروریات باقی باقی جو ہے وہ آئینی ضروریات صرف نوے دن کا ہی ذکر ہے آئین میں آئین میں یہ ذکر کوئی نہیں ہے کہ چاروں پانچوں اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہونا چاہیے آئین میں کسی جگہ پہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ الیکشن فری اور فیر ہونا چاہیے الیکشن میں یہ کئی جگہ ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ ایک صوبے میں اور 50% جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جہاں پہ جس صوبے میں ہیں وہاں پہ آپ پہلے الیکشن کروا کے اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال کر دیں گے تو اگلا جنرل الیکشن جو ہے وہ آپ کا نہ فری ہوگا نہ فیر ہوگا اور تینوں صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حق تلپی ہوگی یہ نبے دن جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہی ہیں کے پی کے میں نبے دن جو ہے وہ کیوں نہیں ہیں کے پی کے میں جا کے آئین جو ہے وہ کانسٹوشن جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ جو جس قسم کے رویے ہیں میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جس قسم کے رویے ہیں یہ ان کے آگے کوئی نہیں جھکے گا پھر ان کے آگے پھر آپ کنٹیمپل لگائیں آپ جو پھر آپ کر سکتے آپ کریں لیکن ان سے جو ہے وہ معاملات سلجیں گے نہیں یہ معاملات یہ بگاڑ جو ہے وہ آگے بڑھے گا معاملہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں بارز کہہ رہی ہیں تمام لائیز کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ریڈائٹ کر دیا کانسٹوشن تریسٹے میں اس کا ریویو سننے ریویو نہیں سنا جا رہا جی آپ جو ہے وہ اجتماعی دانش کو جو ہے وہ آواز دیں اور اجتماعی دانش سے رینمائی حاصل کریں نہیں کرنا جی وہی تین جو آپ لوگوں کا بینچ ہے اور وہی جو ہے وہ فیصلے کرتے چلے جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے رویے جو ہیں تین تو نہیں آٹھ ہیں جب آپ اجتماعی طور پر دیکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ آپ تو آٹھ ہیں تو آٹھ جو ہیں آپ کو تین نہیں پہلے نمبر پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری نمبر پہ بیچ میں جو ہیں وہ کیا وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ سو موٹو نوٹس جو ہے یہ نہیں بنتا اسے خارج کیا جائے تین کے مقابلے میں چار نے یہ لکھا وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں جنہوں نے کہا کے سو موٹو نوٹس جو ہے وہ اس وقت تک جب تک رونز نہیں بننے چاہیے ان کی جو ہے وہ سماعت نہیں ہونی چاہیے وہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ نہیں تھا پارلیمنٹ نے لا بنایا اس لا کو نوٹیفائی ہونے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر جا وہ سٹے دے دیا کیا پچھلے ستر سالوں میں یا دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے تو پھر آپ پھر آپ پھر آپ اپنی بات پہ کہیں کہ جی آئین کے ساتھ کڑے ہوں آئین کے اوپر اگر چلنا ہے تو ہمارے ساتھ کڑے ہوں لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اجتماعی طور آپ بھی تو خود دیکھیں اس انداز سے کہ اس لڑائی کو پارلیمنٹ بھی آگے لے گئی ہے اب توہین پارلیمنٹ کا قانون اپلا رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اس کے زمرے میں کون آئے گا جو سٹنگ چیف جسٹس کے ساتھ جو ممبران ہیں بنچز کے ان میں سے ایک کے آپ نے احساسوں کی تلبی کر دی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آپ صبر آج یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں لیکن ذارہ پارلیمنٹ سے آواز آ رہی ہے تو ایک طرف سے آپ توہین پارلیمنٹ کے قانون لارہے ہیں اس کا رخ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہے ججز کے احساسوں کی تلبی کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی اسی جھگڑے سے ہے پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ غصے میں نہ آئے تلس صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ججز صاحب جو ہیں وہ غصے میں ان کو آنا چاہیے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر کل کا چیف جسٹس آج کا ایک سیاسی جماعت کا ایجنٹ ثابت ہو اس کے ٹکٹ بیچ رہا ہو اور آپ مجھے بتائیں کہ پھر آج لوگوں کی سوچ کیا ہوگی اگر کل جو ہے وہ کوئی اس سے دسا گیا ہو کل اس نے کسی کی زندگی برباد کی ہو اس نے ملک کا بٹھا بٹھایا ہو اس نے ملک کا بڑا گھر کیا ہو تو آج لوگ لوگ شکوک و شبہات کا کیوں نہیں جو ہے وہ شکار ہوں گے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آج کی بات غلط ہوگی کل کی صحیح جب ثابت ہو گئی ہے تو پھر آج کے اوپر شکو شبہ تو ہوگا نا اس شکو شبہ کو دور کیا جانا چاہیے لوگوں کے ابحام کو جو ہے وہ اپنے رویے سے اپنے فیصلوں سے جو ہے اس کو جو ہے وہ دور کیا جانا چاہیے اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر وہی صورتحال ہوگی جس کی طرف جو ہے وہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی افسوسناک ہے اور یہ بڑی نقصان دے تو توہین پارلیمنٹ کا قانون جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے آپ کے خال میں ذرا آپ سے جانا چاہوں گا توہین پارلیمنٹ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے آئین میں ترمیم کرنا جو ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ادارہ اس طرح سے ڈکٹیٹر جب کرتے رہے ہیں وہ بھی تو یہی کچھ کرتے تھے نا تو ان کو تو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کو تو ہم غدار کہتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جب لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور اب پارلیمنٹ کی حالت یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے تو ابھی لیجسلیشن اس کی نوٹیفائی نہ ہو تو وہ سٹے ہو جائے آئین جو ہے وہ ری رائٹ کر دیا جائے اور صرف پارلیمنٹ نہیں کہہ رہی کہ ری رائٹ ہوا ہے کوئی آپ ریٹائر جج دیکھ لیں کوئی بار کا میمبر دیکھ لیں کوئی سینئر لائر دیکھ لیں سب کہہ رہے ہیں کہ ترے سے ٹیر میں اے میں جو ہے آئین جو ہے وہ ری رائٹ ہوا ہے منتے کی گئی ہے ریویو فائل ہے ریویو ہم نے نہیں فائل کیا پاکستان بار کاؤنسل نے فائل کیا ہوا ہے وہ ریویو نہیں سنا جا رہا تو اس صورتحال میں جو ہے یہ یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر الزام دھر رہے ہیں تو یہ کوئی اس کی کوئی جسٹیفکیشن بنتی ہے بالکل آخر میں اگر آپ یہ بتائیے گا کہ جو چودہ مئی کی ڈیٹ ہے اس پر تو انتخابات ظاہر اب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سزا میں کنٹیمٹ کے نوٹسز جاری ہوں گے اور پرائم نیسٹر صاحب کو اور کابینہ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی میرا خیال ہے کہ اگر اس طرف صورتحال گئی تو پھر اس بات پہ صرف اکتفاہ نہیں ہوگا کہ پرائم نیسٹر اور کابینٹ کو جو ہے وہ ناہلی کا یا کنٹیمٹ کا نوٹس ملے اور وہ جا کے وہاں پہ سر نگون جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور ناہل ہو کے جو ہے وہ باہر آ جائیں میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال شاید اس طرح سے جو ہے وہ اس مرتبہ نہ ہو سکے تو کیسے ہوگی پھر بس اس میں پھر جو ہے وہ ابھی کوئی بات کیوں کہ فائنل نہیں ہوئی اور میں اس پوزیشن میں تو ہوں کہ میں یہ جج کر سکوں یہ محسوس کر سکوں یہ جو ہے وہ اسیس کر سکوں اندازہ کر سکوں کہ کیا ہوگا لیکن اس بارے میں کوئی واضح بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے لیکن یہ میں ضرور کہہ دوں کہ اب ایسے نہیں ہوگا اب کوئی وزیراعظم جیسے پہلے ہوا کرتا ہے جو ہے وہ اس طرح سے ناہل ہو کے جو ہے وہ گھر نہیں جائے گا ران صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا شہریمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا لابل پوٹو زرداری کے وزٹ کیو پر دو قسم کی تنقید ہو رہی ہے ایک تنقید کا پہلو جو ہے اس طریقہ کار کے حوالے سے ہے جو اپنایا گیا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس اہم ٹرپ کی تیاری اس انداز سے کی گئی تھی کہ اگر وہاں پر رہنگستان کی طرف سے بے اتنائی برتی گئی یا کچھ اور واردات کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب صحیح طریقے سے دیا جائے گا آپ کے معلومات کیا ہیں دیکھیں جتنا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں جان بارہ سال کے بعد جب وزیر خارجہ بھارت گئے تو یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ ایک ایسیو کی میٹنگ ہے یہ مقامی فورم ہے اور اس کی میزبان ہی مقامی فورم ہے بھارت تو کی سرزمین بے شک ہے لیکن پاکستان کی تنہائی جو ہے اس وقت جو پچھلی حکومت کے بعد ایک تواتر سے بڑھتی چاہی جاری تھی اور جو دائرہ بہت تنگ ہوتا جا رہا تھا وہ میں سمجھتی ہوں بلاول بھٹو زرداری کی خارجہ حضارت نے ایک کم عرصے میں بہت سفر تے کر کے کم کیا ہے اور یہ جو ایسیو کا وزیٹ تھا آئی ٹھنک یہ بہت ضروری تھا کیونکہ اس میں دیکھیں یہ شینگھائی کوپریشن اورگنزیشن ہے اور بیجنگ نے اس کی فاؤنڈیشن اس کی بنیاد لے کی تھی تو مطلب مجھے نہیں سمجھاتا کہ اس کو ایک بائی لیٹرل یا بھامی تعلقات کے زمرے میں یا زاویے سے کیوں دیکھا جا رہا ہے بار بار یہ بات کہی گئے کہ پاکستان نے کتن ایسی کوئی ریکویس بھی نہیں ڈالی ہے ناخواہ ہیں اس حوالے سے کہ بھامی کوئی میٹنگ ہو یا دو طرفہ تعلقات اس وقت ڈسکس کیے جائیں کیونکہ کشمیر کے آئینی حیثیت کے بعد تو یہ ساری بات ڈسکس ہو چکی ہے اور وہاں جو ان کو انہوں نے جو اپنی بات کی کشمیر کے حوالے سے بھرپور موقف دیا جبکہ یہ فورم نہیں تھا اس کا لیکن انہوں نے بیٹھ کے انٹرویوز میں بھی راجدیر سردسائی کی انٹرویو میں بھی اور دوسری جگہ دیگر جگہوں پر یہ کہا کہ پاکستان کا یہ موقف ہے میرا سوال جو ہے بنیادی طور پر آپٹکس کے بارے میں ہے وہ ہمیں بتایا انہوں نے وہاں پر کیا کہا کیا آپٹکس بہتر ہو سکتے تھے اگر گریٹنگز کا طریقہ پہلے سے تیہ ہو جاتا میں اس کی بات کروں کہ آپٹکس کیوں پر زیادہ کام ہو سکتا تھا آپ کے خیال میں دیکھیں تنقیب تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ تو ایک تو جو پی ٹی آئی ہے میں صاف بات کہوں گی وہ خود ایک زیادہ تر ایک تو بیچ میں ان کی آپس میں ایک تفریق ہوئی بھی ہے ایک دھڑے بندی ہوئی بھی ہے اس ایشو پر بھی شاہ محمود قریشی تو اس بات کو ویلکم کر رہے ہیں کہ فارن منسٹر وہاں گئے ہیں اور باقی ان کے دو تین ممبران ہیں انہوں نے جو تنقیب کے نشتر برسائے ہیں اس کا تو کوئی وہ جتنے میں سمجھتی ہوں وہ وان پیج بھارت کی انتہا پسند تنظیم کے ساتھ وان پیج پہ ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان کے مفاد کے حوالے سے وہ کچھ سوچیں یا اس پر پر ہوں تو یہ بڑی عجیب غریب بات ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے جی کہ انہوں نے جس تنہائی کو پاکستان میں گھسیار دیا تھا اپنی ذات پر کبھی یو ٹرن کبھی کبھی سازش کی بات کرنا تو پاکستان کو تو ایک بہت ہی مشکل انہوں نے حالت میں کھڑا کر دیا تھا اور ظاہر ہے یہ اب کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہے یہ تنقید ہر چیز پر کرتے ہیں ہماری ٹریننگ ہے کہ ریاستی امور پر نہ کریں بلکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری ایف ایم پر کیا ہے تو انہوں نے پچھلی حکومت کے جو اس طرح کی کوئی خارجی فیصلے تھے ان کا سے باہر دفاع کیا تو یہ ایک بنیادی فرق ہے اور یہ اگر ان کی اپنی تنظیم جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ اپنی تنظیم میں سخت دراریں پڑی ہوئی ہیں کہ کیا یہ تو ایک عجیب و غریب ان کا ذاتی ایک نظر آرہے ہیں وہ نظر آرہے ہیں بی جے پی کے پیج پر ذرا میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ جو ہندوستان کی طرف سے اس کانفرنس کے بعد ریسپونس آیا اس نے اس کانفرنس کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ کامیاب کانفرنس ہے اس تاثر کو رین فورس کیا کہ ہندوستان کو موقع ملا کے پاکستان کی اوپر وہ دوبارہ سے الزامات کی بوچھاڑ کر دے ہندوستان کے جو نمائندگان ہے چنکر صاحب نے خود بیٹھ کر پاکستان کی اوپر جو پرانے الزاماتیں دہرائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ایک ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں جو دہشتگردی کو پرموٹ کرتا ہے تو وہ جو تمام اچھا ذائقہ تھا وہ ذائل ہو گیا اس حوالے سے بھی کافی تنقید ہے آئی وازن سپرائزڈ انہوں نے تو پہلے یہ بھی کہا تھا ان کے کچھ لوگوں نے دیگر ان کے بی جے پی ایک انتہا پسند تنظیم کا بہت بڑا شک کی ایک شکل ہے وہ ہندوستان میں سارے ہندوستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب سے مودی سرکار آئی ہے انہوں نے تو ظاہر ہے یہ بھی یاد رکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کا وہاں ایک بہیویت تھا رویہ تھا کچھ لکھنے والوں نے تجزیہ نگار نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے میلا لوٹ لیا وہاں پہ مشاعرہ اور میلا بالکل مکمل طور پر لوٹ لیا تو شاید یہ بات بھی چوبی ہوگی اور میں سمجھتی ہوں نازیبہ ناشائستہ طریقہ تھا اخلاقیہ کا ہر انہوں نے درجہ پار کیا ہے لیکن ان سے کوئی ایسی اس کے علاوہ کوئی توقع نہیں تھی اور آپ کو یاد ہے کہ ان کو تو بلکہ آنے سے پہلے کسی نے یو پی کے تھے یا جو بھی ان کے بی جے پی کے کچھ لیڈرز ہیں انہوں نے تو بلاول بھٹو زرداری کا تن سے سر الگ کرنے کی بھی بات کی بلکہ ایک اس پر ایک ٹروپی پرائس لگا دی تھی تو ہر قسم کی وہاں اس وقت تنظیم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی پاکستان میں اگر کوئی اس طرح بھارت آئے یا کسی مرٹی لیٹرل فورم میں آئے ظاہر اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا یہ رویہ نہ ہوگا نہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ اخلاقیات کا دائرہ چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑنا پڑے بے شک آپ ترکی پر ترکی جواب دیں اور وہ ہونا بھی چاہیے لیکن بھارت کے اندر بھی جے شنکر صاحب کو ترقید کا سامنا کرنا پڑا کافی لوگ امبارس تھے اور پبلک لی یہ بات ہوئی ہے کہ خارجہ مجھ میں اس طرح نہیں ہوتا کیوں بلاتے ہیں کیوں انوائٹ کرتے ہیں اگر آپ اتنے انسیکیور ہیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ اگر آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ہندوستان نہیں ڈسکاس ہوتا الیکشن ٹائم پر آپ کو یہ بھی آپ خود جانتے اب تو نہیں ہوتا مگر ہندوستان میں پاکستان ضرور ڈسکاس ہوتا ہے لگتا ہے بولی ورڈ سے لے کے ہر سیاسی امور تک وہاں پاکستان کی زورت ہے ہندوستانی وحدت کیلئے کیونکہ وہاں اس وقت ایک نہیں کوئی درجن سے زیادہ الیدگی پسند تنظیمیں چل رہی ہیں اور وہ یونٹی برقرار رکھنے کے لیے جب بھی کچھ ہوتا ہے تو یا الیکشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا بھوگی لے آتے ہیں جبکہ پاکستان سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے ان کے مسئلے مسائل کا اور وہ میں سمجھتی ہوں ان کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت پاکستان کی یہ تو ہر طرف نظر آتا ہے ان کی فلمیں بھی لیکن لیکن دیکھیں لال بھٹو زرداری پر پاکستان میں سیاسی زاویے سے تنقید ہو رہی ہے موڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے جماعتیں ایک دوسرے کے پر الزام لگاتی رہتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہوتے رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں آپ کو یادی بران خان نے ویلکم کیا تھا موڈی کے الیکشن کو ایک ٹویٹ بھی ڈالی تھی کہ ہم بھی لوک فورڈ ٹو نرینڈر موڈی انہوں ویلکم کیا تھا نا یا ان کی یہ کم تنگ نظری تھی جو بھی انہوں نے موڈی کو ویلکم کیا تھا کبھی پاکستان نے اس طرح کیا مطلب پیپلز پارٹی یا حکومت نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کیا یہ پی ٹی آئی تھی جنہوں نے عمران خان نے ان کو ویلکم کیا تھا الیکشن سے پہلے جب وہ الیکشن جیت کیا اس سے پہلے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ موڈی سرکار آئے گی تو ان سے رشتے ہمارے اس طرح روں گے تو یہ پاکستان کا وزٹ نہیں تھا ٹو نیو ڈیلی یہ پاکستان کا وزٹ تھا اسیوں میں اور یہ بالکل اسی طرح فریم کیا گیا تھا اسی تناظر میں اس کی پاکستان کی شمولیت ہوئی تھی آخر ہم بھارت کے کہ جی وہ تنقید کریں گے یہ تو میں اس کے ڈر سے سارے ملٹی لیٹرل فریم چھوڑ دیں کیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں سمجھتی ہوں بڑا جرت مندانہ قدم تھا بلاو البتوزرداری کا کہ بطور خارجہ وزیر انہوں نے یہ ساری باتیں سنتے دیکھتے پہلے اپنی ذات کا نہیں سوچا سوچا کہ پاکستان کا مفاد کس میں ساتھ بیسٹ ہوگا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جہاں جہاں بھارت تنقید کرنا شروع کرے کل کو وہ کہیں اور بھی بدتمیزیاں شروع کر دیں تو آپ بھاگ جائیں اپنا میدان چھوڑ کے ایسا تو نہیں ہوا جولائے میں پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ اپنی ساکھ جو ہے عالمی اور خطے میں جو ساکھ ہے اس سے تو نہیں ٹھیس پہنچائیں گے بھارت کے ڈھر سے یا ان کی تنقید کے ڈھر سے وہ اگر غیر اخلاقی رویہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور آپ ان کا جواب دیں برپور وہاں تو آپ نے گھس کے مارا رہا ہے ان کو کشمیر کے حوالے سے ایک ایشو شریف صاحب یہ بھی ہے کہ اس وزٹ کے فال اوٹ کے نتیجے میں جو تھوڑا سا چانس تھا ہندوستان پاکستان کے درمیان باہویں تعلقات کو بحال کرنے کا یا رابطے بحال کرنے کا وہ ملیہ میٹ ہو گیا تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے میں آپ کے اسیسمنٹ جانا چاہوں گا دیکھیں مواقع ہمیشہ دونوں ایک طرف سے ایک طرف سے نہیں ہوتے دونوں طرف سے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں دونوں اطراف سے نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک دونوں کی ایک ایک سرخ لکیر ہے اور وہ کشمیر کے ہی ذریعے گزرتی ہے تو جب مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو ان کو میسیج آتے ہیں وہ تو پاکستان اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹا ہے اور نہ اس وقت جو صورتحالے وہاں جو جس طرح کی جارہانہ رویہ بھارت اختیار کر چکا ہے تو ایسی کوئی لچک ہے بھی نہیں اس وقت کوئی توقع نہیں تھی ایم سوری اگر وہ تمیزدار طریقے سے بھی پیش آتے مستقل جیسے انہوں نے بند کمروں میں ہاتھ ملائیں بند کمروں میں بڑی گرم جوشی سے ملے ہیں سب سے تو اگر وہ باہر بھی ڈسپلی کرتے اس سے کوئی باہمی تعلقات میں میری نظر میں فرق نہیں آتا دیکھئے اصولی کوئی نہ کوئی چیز چینج ہونی ہے یا پاکستان کے موقف میں ایک انسٹیوشنل لچک آتی اور آپ کو پتا یا بھارت کے کوئی فیکٹس آن ڈا گراؤنڈ بدلتے آپ کو پتا ہے نا کہ بلاور بھٹو ہر سیاسی جماعت جو اپنی حریف ہیں کمسکم سب کو اکروس دو بارڈ آن بارڈ لیا فون کیا شراکتداری اختیار کی سب سے مشورہ کیا اور پھر ایک بہتی مچور میں سمجھتی ہوں سیاسی انداز میں وہ وہاں گئے ہیں امران خان نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ اس بلاور بھٹو بے وکوف کو لفظ استعمال کیا انہوں نے انفورچنیٹلی لیکن ان کا یہ زبان یہی ہے وہاں پہ جانے کی ضرورت کیا تھی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا اس قسم کی تنقید آنے والے دنوں میں ڈائ آؤٹ کر جائے گی یا بڑتی چلی جائے گی دیکھیں یہاں جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ابھی جو اس وقت سیاسی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں اپنی ایک ذاتی سیاسی ساکھ کے لیے پی ٹی آئی والوں نے ایک جنگ کا بلکل میدان بنائے ہوئے سیاسی صورتحال سیاسی میدان کو جنگ کا میدان بنائے ہوئے تو اس میں جو بھی سامنے آتا ہے وہ کوئی پروا نہیں کرتے جی اور ہم اس وقت ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی جب اپوزیشن میں تھے اور میاں نواز شریف جا رہے تھے ہندوستان کا کوئی ان کا وزٹ تھا ہم نے بغیر ان سے پوچھے غیر مشروط غیر متزلزل طور پر بات کی کہ ہم بالکل آپ آپ کو جانا چاہیے اگر یہ صورتحال رہی وہ الگ بات ہے کہ صورتحال بدلی اور جو ہوا لیکن ہم سیاسی جتنے بھی سیاسی تنظیمیں جو بھی جمہوری تنظیمیں انہوں نے کبھی خارجہ پالسی کو یا خارجہ امور کو اپنی ذاتی سیاسی مطبع گینز کے لیے یا ایڈوانٹیج کے لیے کبھی بھینٹ نہیں چڑھایا مطبع خارجہ پالسی کو کبھی بھینٹ نہیں چڑھایا اس طرح سے جو اب میں دیکھتی ہوں ہو رہا ہے کبھی وہ ٹرمپ کے حوالے سے ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں ٹرمپ کو ویلکم کرتے ہیں موڈی کو ویلکم کرتے ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں لیکن ویلکم کرتے ہیں الیکشن سے پہلے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ریاستی معاملات ہیں جو جو بھی عوام الیکٹ کرے ہم ان کے ساتھ بھی بزنس بدلی یعنی ہم ان کے ساتھ رشتے رکھیں گے لیکن ادھر کچھ اور ہی صورتحال ہے پہلے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے صورتحال کیا اور جہاں تک امریکہ آپ نے دیکھا یہ کہ جی سازش ہوئی ہے ہمیں نکالنے کی سازش لے کر آج دو تین لوگیز پکڑ کے بیٹھیں تو یہ اپنی اپنی پولٹیکل ذات اپنی سیاسی ذاتی ساکھ ایک طرف رکھا ہے اسی کو پریولیج کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں فروغ دے رہے ہیں اور ریاست کے اور جو اقتصادی ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو ان کی خارجہ پولیسی سے وہ ان کو کوئی ناندامت ہے میں سمجھتی ہوں نہ کہیں اطراف کرتے ہیں بہت شکریہ شریر عیمان صاحب آپ نے ہم سے بات دیا ناظرین سیاسی حرارت بڑھنے کے ساتھ ٹرینڈز کے اندر بھی آپ کو حرارت نظر آتی ہے امران کو گرفتار کرو وہ ہیش ٹیک کے ساتھ جو لفظ لگا وہ اس کو میں نے مفل کروا دیا ہے اس کی اوپر ہزاروں ٹویٹس ہو گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے امران خان ایک فتنہ ہے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ان کے تصاویر ان کے پرانے بیانات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان پر تنقید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہیش ٹیک نیازی بند کرو وہ جو بیچ میں لکھا ہے وہ اس کو میں نے مفل کر دیا ہے امران خان کے خلاف شدید قسم کی آپ سمجھیں کہ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے امران خان کے حق میں اب ٹرینڈ شروع ہوا ہے بہائنڈ یوز کے پر ہیش ٹیک کے ساتھ جہاں پر اب انہوں نے جواب دینا شروع کیا ہے اور آئی ایس پی آر کے بیان کی اوپر بھی ہیش ٹیک چلا کر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اور اس میں آئی ایس پی آر اور فوج کو اور آئی ایس آئی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے جو ہم نے ٹویٹ آپ کے لیے رکھا بنیادی طور پر تو ایک کنٹروورسی ہے قاسم خان سوری صاحب who is not new to کنٹروورسی کل ان کی ایک تصویر چپی جس کے اندر یہ دو صحافیوں کے لیدے ہوئی تو انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ صحافی ٹاؤٹس کے ساتھ میری ایک تصویر گردش کر رہی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ شادی کے اندر ہزار کے قریب لوگ موجود تھے اور اس کے اندر یہ دو بندے آگئے انہوں نے میرے ساتھ تصویر کچھوالی اور ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے ان کے خیال کے مطابق تصویر کچھوالی کی ان کو ضرورت نہیں تھی نہ ہی کوئی کمپلشن تھی لیکن انہوں نے تصویر کچھوالی ان کو ٹاؤٹس کا لفظ استعمال کیا سینے صحافی ہیں انہوں نے پھر اس کا جواب دیا مقار ستی نے اور کہا کہ قاسم سوری صاحب آپ کونے میں اکیلے کھڑے تھے کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا پھر آپ نے میری طرف دیکھ کر دور سے سلام کیا اور میں نے اخلاقی طور پر آکے آپ سے ہاتھ ملایا آپ نے حال چال پوچھا اور یہ تصویر کچھوائی امار صاحب ساتھ تھے میرے شکریہ